ٹانک اسیمبلی کے لیے پرچا نامزدگی کرنے کے بعد کیوں تنازت میں گھرے کانگریس لیڈر؟ پان سال میں دو گنی دولت اور چھے گنا کیش کے مالک کیسے بن گئے سچن پائلٹ؟ سارا عبداللہ سے ہوئے طلاق کی کیوں باہر نہیں آنے دی گئی کوئی بھی خبر؟ کیا ہے یہ پورا معاملہ؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں رجزتان میں اسیمبلی انتخابات کے لیے امیدواروں کے انتخابات کے ساتھ ساتھ نامزدگی کا مرحلہ بھی شروع ہو گیا ہے منگل کو کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق گپٹی سی ایم سچن پائلٹ نے ٹانک اسیمبلی سیٹ سے اپنا پرچا نامزدگی داخل کیا پائلٹ کی جانب سے نامزدگی فارم کے ساتھ ساتھ جمع کروائے گئے حلفنامے میں ان کے منکلہ اور گیر منکلہ اساسوں کے بارے میں معلومات سامنے آئی ہیں اور اس معلومات کے سامنے آنے کے بعد ہی سچن پائلٹ بڑے ہی تنازت میں گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں کئی ساری باتوں کا خلاصہ ان کی جانب سے دائر کیے گئے حلفنامے میں ہوا ہے تفصیل سے بتائیں تو سچن پائلٹ سات اشارہ ایک دو کروڑ کی جائداد کے مالک ہیں یہ جانکاری بھی ان کے حلفنامے میں سامنے آئی ہے اسے کئی تنقیدیں ہونا شروع ہو گئی بتا دیں کہ دوہزار اٹھرہ کے مقابلے سچن پائلٹ کی جائداد دس فیصد بڑی ہے حالانکہ ان کا کیش اماؤنٹ چھ گناہ بڑھ گیا ہے پائلٹ کے حلفنامے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ان سے زیادہ کیش ان کے بیٹوں کے پاس ہے دوہزار اٹھرہ میں اپنے حلفنامے میں پائلٹ نے بتایا تھا کہ ان کے پاس چھ کروڑ تتالیس لاکھ انچالیس ہزار کی جائداد ہے اور اکی آون ہزار روپے کیش ہے جو کی اس سال بڑھ کر سات کروڑ بارہ لاکھ کی جائداد ہو گئی اور قریباً چھ گناہ اضافہ کیش میں بھی ہو گیا ہے اور اب ان کے پاس دو اشارہ نو پانچ لاکھ روپے ہیں وہیں ان کے دونوں بیٹے آرن اور ویہان کے پاس کل سات لاکھ روپے کا کیش ہے اس کے ساتھ ہی پائلٹ کے پاس دس گرام کی سونے کی چین اور چار گرام کی سونے کی انگوٹھی بھی ہے ان پر کسی طرح کا کوئی لون نہیں چل رہا ہے حالانکہ انہوں نے ایک کروڑ چھبیس لاکھ روپے کا ادھار ضرور دیا ہے حیرانی کے بات یہ ہے کہ اپنے حلفنامے میں پائلٹ نے یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس کوئی بھی گاری نہیں ہے اسی بیچ ایک اور بڑا خلاصہ جو ساتن پائلٹ کے حلفنامے سے ہوا ہے وہ ہے کہ وہ اب تلاک شدہ ہیں یعنی کہ سارا عبداللہ سے وہ الگ ہو چکے ہیں واضح رہے کہ سارا عبداللہ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی بیٹی ہے اور سچین پائلٹ کی اہلیہ تھی جن کے دو بیٹے آرن پائلٹ اور ویہان پائلٹ ہیں جن کے ذمہ داری ابھی سچین پائلٹ کے مطابق ان پر ہے یہ جانکاری بھی ان کے حلفنامے سے ہی ملی ہے آپ کو بتائیں تو حلفنامے میں سچین پائلٹ نے میریٹل سٹیٹس کی جگہ ڈائیورسٹ یعنی کہ تلاک شدہ لکھا جسے یہ بات صاف ہو گئی کہ ان میں اور سارا عبداللہ میں تلاک ہو چکا ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر اس بات کو اتنے راز میں کیوں رکھا گیا یہ تو حلفنامے میں یہ کھلاسہ ہو گیا ورنہ یہ بات ابھی بھی باہر نہیں آتی بتا دی کہ سچین پائلٹ اور سارا عبداللہ کے شادی دوہزار چار میں ہوئی تھی اور دوہزار چودہ میں سچین پائلٹ اور سارا عبداللہ کے الگ ہونے کی افوائیں بڑی تیزی میں آ گئی تھی پر اس وقت ان سبھی باتوں کو افوائیں بتا کر خارج کر دیا گیا تھا وہیں ابھی ایک خبر کچھ اس طرح سے سامنے آئی ہے لوگ اسے لے کر الگ الگ باتیں کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ دوہزار چودہ میں اٹھی تلاک کی افوائیں کے بعد شاید ان کا تلاک ہو بھی گیا ہو پر بات کو باہر نہیں نکالا گیا کئی سارے سوال بھی آ رہی ہیں کہ آخر کیوں اس بات کو اتنے راز میں رکھا گیا اگر یہ راز سچین پائلٹ کی جانب سے رکھا گیا ہوتا تو اس طرح سے حرف نامے کی جانب سے ایسی بڑی جانکاری باہر نہیں آتی فیلحال کے لیے ان سبھی باتوں کو لے کر نہ تو سچین پائلٹ کی جانب سے کوئی بیان دیا گیا ہے اور نہ ہی سارا بھی اللہ کی جانب سے کوئی بات کہی گئی ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں